عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتمل لسانی افقہ قولی ریاض السالحین دوسرا حصہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقدر ہوئے اور عرب کے کچھ قبیل کافر یعنی مرتد ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ کیسے لوگوں سے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیں جس نے یہ اقرار کر لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو سوائے اسلام کے مجھ سے محفوظ کر لیا اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکاة کے بیچ فرق کریں گے اس لیے کہ زکاة مال کا حق ہے اللہ کی قسم اگر وہ اونٹ باننے والی رسی بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے مجھ سے روکیں گے تو اس کے روکنے پر میں ان سے جہاد کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کی قسم زیادہ دیر نہیں ہوئی مگر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی نے جہاد کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا ہے اور میں نے جان لیا کہ یہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دائے حق ہے بخاری اور مسلم فائدہ اس میں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال عظیمت دینی استقامت اور فقہی بصیرت کا بیان ہے وہاں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکاة کی فرضیت کا انکاری بھی نماز چھوڑنے کی طرح کافر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے سے آخر کار تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اتفاق فرمایا یوں زکاة کے انکاریوں سے جہاد کرنے پر تمام صحابہ کی سہمتی پائی گئی جو ایک حجت شریعہ ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلائی ہے جو مجھے جنت میں لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مٹہرا نماز قائم کر زکاة ادا کر اور رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کر بخاری اور مسلم شریف کی حدیث فائدہ نماز و زکاة جیسے فرائز اسلام کے ساتھ صلح رحمی کے ذکر سے واضح ہیں کہ اسلام میں صلح رحمی کا بھی کتنی بڑی اہمیت ہے صلح رحمی کا مطلب ہے رشتداروں کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ان سے تعلق قائم رکھنا اور رشتداریوں کے تقاضوں کو نبھانا یہاں تک کی رشتدار اچھا سلوک نہ کریں تب بھی صلح رحمی ہی کرنے کی تاقید ہے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ حمہ بحمدک اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک و آتو بلیک سبحان ربک رب العزتی امہ سفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ